سورت بروج مکی ہے اور اس میں بائیس آیات ہیں نزول میں سینٹی سے اور ترتیب میں پچاسی ہے اس سورت میں بھی قیامت کا بیان ہے لیکن مقافات عمل کے ساتھ منعومین اور مومنین کے لیے ذکر جزا اور منقومین اور معذبین کے لیے ذکر سزا شاہ عبدالعزیز نے جو فلاسفہ کے بروج لیے ہیں مفتی شفی صاحب نے اس جگہ ناراض کی ظاہر کیے وہ بھی ایک تفسیر ہے اصل تو وہی جگہ ہیں جو ملائک کے ٹھیرنے کے لیے آسمان میں بنی ہے وَلِيَوْمِ الْمَعُودِ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے قیامت وَشَاہِ دِن اور جو آتا رہتا ہے یعنی جمعہ ومشہود اور جس میں جانا ہوتا ہے عرفہ یہ بہتری نوخات ہے قُتِلَ الْأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ مَارے جائے خندق وَالِهِ اللَّهِ الْنَّارِ وہ خندقیں جو آگ سے بھری تھی ذات الوقود جو جلائی گئی تھی این دن بھری تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جبکہ یہ لوگ خندقوں کے پاس بیٹھ رہے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفَعْلُونَ بِالْمُمِنِينَ شُعُودِ اور یہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ نَئِ بِگَالَتَ مُسْلْمَانُونَ اِن امریکن و برطانی بیمانوں کا اِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ مگر یہ کہ وہ ایمان رکھتے تھے ایک اللہ پر جو غالب و خوبیوں والے ہیں الَّذِي وَوَ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس کا راج آسمان و زمین میں ہے اللہ وَلَا كُلِّ شَهِيدِ اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے اس مضمون کا واقعہ تفسیروں میں آیا ہے کہ ایک شخص تھا جادوگر اور بادشاہ کا معتقد تھا بادشاہ کے بڑے بڑے کام جادو کے زہر سے کرتا تھا وہ بڑا ہوا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ ایک اقلمن نوجوان دے دو جس کو میں فن سہر منتقل کرلوں ایک لڑکا تلاش کیا گیا جس کا نام عبداللہ بن تامر یا تمارہ ہے جادوگر کے پاس جاتے وقت راستے میں ایک عالم تھا توریت و انجیل کا جو لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتا تھا اس وقت وہ برحق کتاب تیاز مانی یہ جادو کے بجائے اس سے دین پڑھنے لگا اخیر جادوگر نے شکایت کی تحقیق ہوئی تو یہ علماء سے توحید سیکھنے کے لیے وہاں ٹھیرتا تھا اخیر میں بادشاہ اس سے ناراض ہوا وہی صورتحال ہے جو آج ہے اور اس کو قتل کرنے کی کوشش کیا ہر طرح کے تیر مارے لیکن کچھ نہیں بنا اخیر میں اس نے طریقہ بتایا کہ مجھے قتل کرتے وقت تم میرے رب کا نام لے لو کہ بے اس میں رب حاضر غلام تیر جو پھینکا تو یہاں لگا کنپٹی پہ اور گر گیا ہو انتقال ہو گیا انتقال کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس لڑکے کے مذہب پر اور کوئی ہو تو آجائے بہت لوگ آئے تو بادشاہ نے آگ کے خندک کو دعائے اور اس میں آگ بھری اور پھر کہتے تھے کہ عبداللہ بن تعمر کے لوگ آئے وہ آتے تھے اس میں چلانگ مارتے تھے اس طرح کافی لوگ کو جلایا ایک خاتون تھی اس سے چھوٹا بچہ چین کے نیچے ڈالا تو اس بچے نے اندر سے ماں کو کہا کہ یہ آگ نہیں ہے یہ گلاب کے پھول ہے اور برف کے ٹکڑے فور نہ ہو ماں نے اس کی چلانگ ماری اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ آگ بڑک اٹھی اور باہر کی طرف آئی بادشاہ اور اس کے اہلکار لپیٹ میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر اسلام نافذ فرمایا کہتے ہیں کہ اس عبداللہ بن تامر کی قبر کی قدائی ماویہ کے دور میں ہوئی تھی تین سو سال گزرے تھے تین سو سال لیکن جب وہ جگہ نکل آئی تو اس کا ہاتھ یہاں رکھا ہوا تھا جب ہاتھ ہٹا دیا کنپٹی سے تو تازہ خون نکل لے لگا تازہ خون ان اللذین فتن المومنین بے شک وہ لوگ جو پریشان کرتے ہیں مسلمان مردوں کو والمومنات اور عورتوں کو آج مرد اور عورتیں بے اثرے گولیوں کے بوچھاڑ میں ہیں سملم یتوبو پر توبہ نہیں کی فلو مذاب جہنم ان کے لئے زابوگا دوزخ ولو مذاب الحریق اور ان کے لئے زابوگا جلانے والا ان اللذین آمنوا من السوالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک لہم جنت ان کے لئے جنتیں ہیں تجری من تحت النار کے جاری ہوگئے اس کی نیچے نہریں ذالک الفوض الكبیر یہ کامیابی بڑی ہے ان نبتش رب کل شدید بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی سختے و انہو ہوا یبدو و یعید بے شک وہ پہلے بھی پیدا کرتے ہیں لٹاتے بھی وہوالغفور الودود وہ بخشنے والے محبت کرنے والے ذو العرش المجید بڑے عرش کے مالکے فعال لما یرید کر گزرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں حل عطا کا حدیث الجنود کیا آئی آپ کو اطلاع لشکروں کی فرعون و سمود فرعون اور سمودیوں کی بلی اللذین کفروا فی تکزیب بلکہ کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہیں واللہ من ورائہم محید اور اللہ ان کو آگے سے گھیرے میں بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ قرآن مجید ہے فی لوہ محفوظ لوہ محفوظ میں جس طرح لوہ محفوظ میں ہے اس طرح زمین پر قرآن ہے فاتحہ پہلے بقرباد میں عمران نسا مائدہ اس طرح تیب سے منکر حدیث کہتے ہیں کہ لوہ محفوظ سے مراد حافظ کا سر ہے ہاں 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 چلو اللہ تعالیٰ کے لوہ کو نہیں مان رہے تو حافظ صاحب کا سر مان لے حافظ صاحب کو تو آج یاد ہے اور اگلے سال بھول جائے اگر پھر کیا کروں گے لوہ محفوظ ختم ہو جائے گا تو تو محفوظ نہ ہوا منصی ہو گئے سورت ابو روج مکی ہے اور اس میں بائیس آیات ہیں نزول میں سینٹی سے اور ترتیب میں پچاسی ہے اس سورت میں بھی قیامت کا بیان ہے لیکن مقافات عمل کے ساتھ منعومین اور مومنین کے لیے ذکر جزا اور منقومین اور معذبین کے لیے ذکر سزا وَالسَّمَا اِذَاتِ الْبُرُوجِ قَسَمِ عَسْمَان بُرْجُوَا لَكِ شاہ عبدالعزیز نے جو فلاسفہ کے بروج لیے ہیں مفتی شفی صاحب نے اس جگہ ناراض کی ظاہر کیے وہ بھی ایک تفسیر ہے اصل تو وہی جگہ ہے جو ملائک کے ٹھیرنے کے لیے آسمان میں بنی ہے وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے قیامت وَشَاهِ دِن اور جو آتا رہتا ہے یعنی جمعہ ومشہود اور جس میں جانا ہوتا ہے عرفہ یہ بہتری نوخات ہے قُتِلَ الْأَصْحَابُ الْأُخْدُودِ مارے جائے خندق والے اللہ النار وہ خندقیں جو آگ سے بری تھی ذات الوقود